دوستو یہ بات تو آپ سبھی شانتے ہی ہوں گئے کہ چانور کی دنیا ہماری انسانی دنیا سے بلکل الگ ہے اوپر والے نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جس کے بل پر ہم ایک بہترین زندگی گزار پا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم آپس میں لڑتے ہیں چاہے وہ دھرم کے نام پہ ہو رنگ روپ کے لیے ہو یا پھر کسی اور چیز کے لیے ہو لیکن چانور آپس میں لڑتے ہیں تو صرف اور صرف زندہ رہنے کے لیے اور اپنے استطیق کو بچائے رکھنے کے لیے تاکہ وہ اپنے بلڈ لائنڈ کو آگے بڑھا سکے اور اس میدانی جنگ کو ہم کہتے ہیں جنگل اور ایسے ہی جنگل میں راج کرتے ہیں کچھ ایسے جانور جس کے ڈر سے یہ پورا جنگل کامتا ہے چاہے ایفریکہ کے جنگل میں موجود لائنس ہو یا بھارتی جنگل کی شان روائل بنگال ٹائگرس ہو یا پھر ایمیزون کے جنگل کا بیتاز بادشاہ جہگوار ہو وہاں سچ تو یہ ہے کہ ان کے سر پر کانٹوں کا تاج ہوتا ہے انہیں ہر روش ایک سے بڑھ کر ایک چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے ایک ہے یہ کرکوڈائلز جس سے سمٹائمز بگ کیٹس بھی سامنا کرنے سے قطراتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار ان کا سامنا ہو ہی جاتا ہے ویلے کرکوڈائل کتنا خطرناک چانور ہے یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں اس کی بائٹ فورس ایک لائن ٹائگر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور یہ کرکوڈائلز بگ کیٹس کو چنوٹی دینے سے پیشے نہیں ہٹتے کیونکہ چنگل میں ایک کہاوت ہے نا پانی پر جس کا کنٹرول ہے جنگل میراج اسے کا ہے کیونکہ سب ہی چھوٹے بڑے شکار یہاں پانی پینے آتے ہیں اور لائن ٹائگرز انہیں بھی پانی پینے آنا پڑتا ہے ایسے میں یہ دونوں ایپ ایک سپنٹیٹرز نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے سامنے آ ہی جاتے ہیں ویل آج ہم کچھ ایسے فٹیجز کی ٹوٹیل میں بات کریں گے جہاں یہ بگ کیٹس اور کرکوڈائلز فیس ٹو فیس آئے ہو اگر آپ بھی چاہتے ہیں جنگل کے اس بھائرک رائیولیڈی کو وٹنس کرنا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی پیس کیجئے اور بیٹ جائیے فیکٹ فائلن کے پلین پر جو آپ کو لے چلے گا جانوروں کی دنیا کے ایک انہوں کے سفر پر دوستو ایفریکہ کی جنگلوں میں شکار کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چنوتی ہے اس کے باوجود بھی یہ لائن پرائیڈ ایک بڑے ہپو کے شکار کرنے میں سفل رہا ہے اس ہپو سے پورے پریوار کا پیٹ آرام سے بھائے جائے گا لیکن ایفریکہ میں شکار کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے شکار کو بچائے رکھنا کیونکہ دوسرے جانور ہمیشہ شکار کو چھیرنے کے تاک میں رہتے ہیں دوستو ایک کلپ جو آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں یہ ایفریکن کیٹ ڈاکیمنٹری کی ہے جہاں اس لائن پریوار کے دعوت کو بھنگ کرنے کیلئے یہ کرکوڈائلز کا جھنڈ بہت دیر سے پریاس کر رہا ہے اور ان کی کوشش کو ناکام کرنے کیلئے یہ شیرنیاں گرہ کر انہیں بھگانے کی پوری کوشش کر رہی ہے پر ان خطرناک کرکوڈائلز کا در سے پانی میں اترانے کی حمد ان میں بھی نہیں ہے ظاہر ہے یہ کرکوڈائلز ان سے نہیں ڈرتے ہیں تب ہی لائن کنگ فینگ میٹر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور کرکوڈائلز کی طرف بینا ڈریں پڑھنے لگتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے بیک آف یہ میرا شکار ہے لائن کنگ فینگ کے اس روپ سے کرکوڈائلز در جاتے ہیں اور وہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں آج فینگ نے پورے پریوار کے بھروسی کو برقرار رکھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرکوڈائلز لائنس کو ٹکر نہیں دے سکتے اپنی رائی کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ہاں میں نے فینگ پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہے جو دو پارٹ میں موجود ہے جس میں وہ ماسائی مارا کے سب سے روتلیس کوئلیشن کالی اور اس کے پانچوں بیٹوں کا سامنہ کرتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے اس ویڈیو کے بعد ضرور دیکھئے گا لنک کے زندہ ڈسکرپشن روائل بنگال ٹائگر یہ نام جتنا شاندار سننے میں لگتا ہے اصل زندگی میں یہ اتنا ہی خطرناک اور طاقتور ہوتے ہیں اور انتھا مورڈ نیشن پارک ایسے ہی ٹائگر سے بھرا ہوا ہے جہاں سالوں پہلے ایک ایسی ٹائگر نے راج کیا جو مرکہ بھی امر ہو چکی ہے لیڈی آف لیک کوئن مدر آف ٹائگرز اینڈ دا کرکوڈائل کلر کے نام سے جانے جانے واری دنیا کی سب سے مشہور ٹائگر مچھلی کو بھارت کا ہر ایک پچھا بچھا جانتا ہے سب سے زیادہ فوٹوگراف ٹائگر ہونے کے پیچھے اس کی پاپولیارٹی ہے جو اسے ملی سال 2003 میں ایک ایسے فائٹ سے جو اپنے آپ میں بہت خاص تھی چودہ فٹ لمبے اور ایڈلٹ کرکوڈائل سے مچھلی نے ایک گھٹے تک لڑائی کی مچھلی نے کلکوڈائل پر اوپر سے کئی بار وار کیے اور فائنلی اس کے کرتن کو اپنے طاقت و جمنوں میں تبوچ لیا لیکن اس جینے مرنے کی لڑائی میں مچھلی نے اپنے دو کینائنٹیت گما دی اس کے باوجود بھی اس نے زندگی سے ہار نہیں مانا اور بند گئی بھارت کی شان جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے پڑیٹک رن تھمور آتے تھے دوستو کیا آپ مچھلی کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے اگر نہیں تو میں نے مچھلی پر ایک ڈیٹیکیٹڈ ویڈیو بنائی ہے جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے دوستو اگر بات کریں اس سفر کے تیسری پڑاو کی یعنی تیسری ویڈیو کی جس میں ہم ایک ایسے شیر اور کرکوڈائل کا فیسٹو فیسٹ دیکھنے والے ہیں جس کو پوری دنیا چانتی ہے مسکیٹس کوالیشن کا وہ اسطم جس نے اس گڑ بندن کو دنیا میں ایک الگ پہچان دیا پر دوستو کیا آپ چانتے ہیں اسکرپشن اور کرکوڈائل جب آمنے سامنے آئے تب کیا ہوا تھا یقین مانی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ویل اسکارفیس نے اپنے سے کئی گناہ بڑے شیر سے فائٹ کر کے اسے ہارایا تھا اور وہ بھی تب جب وہ ایک سب ایڈلٹ مل تھا اور اس دوران اسے اسکار بھی ملا تھا جس کے بعد ہی اس کا نام پڑا اسکارفیس تو آپ خود سوچیں جو شیر اپنے سے پارفل لائنڈ سے لڑنے سے ایک بار بھی نہیں سوچا تو وہ آپ کے حساب سے کیا ایک کوکڑائل سے ڈڑے گا مسائی مارا کا بیتاج بادشاہ اسکارفیس بینا ڈڑے کوکڑائل سے بھرے ریور کو ایسے پاس کرتا تھا جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہ وہ آپ خود دیکھ لیچے اس کلپ میں اسکارفیس کس طرح ایک کوکڑائل کے ساتھ پیش آ رہا ہے دراصل پانے کے کنارے ایک ہپو کی کارکس پڑی ہوئی ہے جسے کروکس کھانا چاہتے ہیں پر اسکارفیس بھی اپنا حصہ لینا چاہتا ہے اور اس بات پہ دونوں ہی اپکس پیریٹر راجی نہیں ہے اتنے قریب سے ایک بگ ایڈلٹ کلوک کو فیس کرنا واقعی میں اسکارفیس کی حمد کو درس آتا ہے دوستوں ویسے کوکڑائل سے بھی شیر پہ ہم نہ کرنے سے ڈڑتے ہیں کیونکہ وہ چانتے ہیں کہ شیر اسے بھارے ٹکر دے سکتا ہے ویل آپ کو کیا لگ رہا ہے اسکرپ کو دیکھ کر آخر کون زیادہ ڈومینٹ کر رہا ہے کمیٹر مجھے ضرور بتائیے گا گائز امیزان کا جنگل دنیا کے نقشے میں موجود ایک ایسا جنگل ہے جو کئی رہشو سے بھرا ہوا ہے انہی میں سے ایک ہے جاگواز ان کے جبنوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے جتنا کسی دوسرے بگ کیٹس میں نہیں ہوتی ہے حالانکہ لائن اور ٹائگرز کے مقابلے یہ چھوٹے ضرور ہوتے ہیں پر جناب کے کارنا میں چھوٹے بلکل بھی نہیں ہیں دوستو ندی کے کنارے موجود جھاڑیوں میں یہ اس طرح گھات لگا کر رہتے ہیں جسے دوسرے جانور اس کے موجود کی کا پتہ نہ لگا سکے اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے یہ تلاش میں ہے ایک قائمن کا دوستو قائمن کرکڑائز جیسے ہی ہوتے ہیں بہت خطرناک پر آج یہ جائگواز شکار کے موڈ میں ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ اس قائمن کا شکار کر کے رہے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے امیزان کا یہ بادشاہ کنارے پر آئے اس قائمن پر حملہ کر دیتا ہے اور دو ایپک سپیرٹڈر کے بیچ جنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن اس لڑائی کا وجہتہ بن کر باہر نکلتا ہے جیگواز اتنے بھاری بھر کم قائمن کو اپنے چپڑوں میں دبوجھ کر لی جانا آسان کام نہیں ہے پر یہ جیگواز ایسا کرپانے میں بلکل سکچھم ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایک جیگواز لائن ٹائگر کو ٹک کر دے سکتا ہے کامیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا دوستو آپ نے کبھی ٹگ آف وار کا نام سنا ہے وہی گیم جس میں رسی کے دو چھوڑ میں دو ٹیم ہوتی ہے جو اپنے طرف کھیجنے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں میں تو سمجھ میں آتا ہے فرنس کیجئے ایک سائیڈ لائن اور دوسرے سائیڈ ایک کوکڑائل ہو تو کون جیتے گا آپ خود دیکھ لیجئے دراصل یہاں ایک ویلڈ ویشٹ کا شکار ہوا ہے اور کوکڑائل نے اس کے آگے کے پیر کو پکڑ رکھا ہے جبکہ یہ شیر دوسری سائیڈ سے شکار کوئی مزے لے رہا ہے شروعات میں تو اس نے کوکڑائل کو اگنور ہی کیا لیکن پھر وہ شکار کو اپنے طرف کھیجنا شروع کر دیا بہرحال کوکڑائل بھی اپنے پوری طاقت کے ساتھ شکار کو روکر رکھنے کا پریاس کر رہا ہے ایک طرف کنگ آف ریور تو دوسری طرف در کنگ آف چنگل مقابلہ ٹکر کا چل رہا تھا لیکن لائن اپنے طرف کھیجنے میں زیادہ سفل رہا اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے لائن اس ٹک آف وار کا وینر ہوا دوستو میں ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی ویڈیوز اور بھی بناوں ساتھی میں لائن کالیشن پر ویڈیوز بناوں ٹائگر کی اسٹوریز بناوں تو ویڈیو میں مجھے کامنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے میل آئیکن پر اس کا نام مت بھولیے گا تھانکیو سو مچ گائز